بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پنجاب نیورسٹی کے اصاز اکرام سٹوڈنٹس اور ایمپلائیز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آگ کی اویس سبجیکٹ رینکنگ انانس ہوئی ہے جس میں پنجاب نیورسٹی کی پندرہ فیکلٹیز کو انٹرنیشنلی رینک کیا گیا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں دوہزار سترہ میں پنجاب نیورسٹی کی کوئی فیکلٹی کوئی ڈسپلین انٹرنیشنلی رینک نہیں ہوا لیکن اس کے فوراً بعد 2018-19 سے تین فیکلٹیز کو انٹرنیشنلی رینک کیا گیا پھر ساتھ کر کیا گیا ہماری 13 فیکلٹیز کو انٹرنیشنلی رینک کیا گیا اور اس سال 15 فیکلٹیز کو رینک کیا گیا ہے اگر اس کو ہم کمپیر کریں کی اویس ایشن رینکنگ میں ہم 2018 میں ہماری جو پوزیشن تھی وہ 232 تاپ انسٹیچوشن ان ایشیا تھی اور آج اللہ کا شکر ہے ہم ٹاپ 145 انٹرنیشنل انسٹیچوشنز میں آتے ہیں یہ بڑی اچیومنٹ ہے میرے اسازہ اکرام نے میرے ایمپلائیز نے جو محنت کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ہمیں اوارڈ دیا ہے اور اسی طریقے سے ایک نیچر پبلیکیشن جو بہت ہی اتھنٹیکیٹڈ سائنس ان ٹکنالوجی کی پبلیکیشن ہوتی ہے اس میں پنجاب نیورسٹی کو نیچرل سائنسز میں نمبر ون ڈیکلیئر کیا گیا ہے یہ جو اچیومنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں یہ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو گوڈ گورننس ہے اور آپ ریسرچ فوکس آپ ریسرچ کرتے ہیں جس وقت اس کے ریزرٹس جو ہے آپ کو اس فار میں ملتے ہیں پنجاب نیورسٹی کی اتنی بڑی لانگ ہسٹری جس میں ایٹین ایٹی ٹو کی اسٹیبلشمنٹ لیکن ایٹین ایٹی ٹو سے ٹو تھاؤزن ایٹین تک پنجاب نیورسٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا کی بہترین یورسٹیز میں ہے لیکن کیونکہ گلوبل ویلیج میں آپ جس وقت آپ اس ریس میں حصہ نہیں لیتے تو آپ کو دنیا پہچانتی نہیں ہے کہ ویئر یو سٹینڈ تو ہم نے ٹو تھاؤزن ایٹین میں اس کو فوکس کیا اور ٹو 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 میں بھی آپ کو ریزرٹس ملے ہیں اور ریزرٹس اتنا سگنیفیکنٹ ہیں کہ 2017 میں آپ کچھ بھی نہیں ہیں 2017 تک لیکن 2018 سے آپ یقدم دیکھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل گلوبل اکڈامک انسٹیوشنز میں آپ اپیر ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گریجولی آپ امپروو کرتے ہیں اور ٹو 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 میں آپ کی میجر فیکلٹیز کو انٹرنیشنل کمیونٹی ریکنائز کرتی ہے اور انٹرنیشنلی رینک کرتی ہے ایک اور چیز کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ہم پاکستانی قوم ہمارے جو اکڈیمک کمیونٹی ہے یا ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اکثر وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی قوم سے یونیورسٹیز ٹاپ فائیو ہنڈرڈ میں آتی ہیں لیکن میں یہاں پہ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں میرے دو فیکلٹیز فیکلٹی آف ریلیجس سٹیڈیز فیکلٹی آف کیمیکل ان میٹیریلز انجیننگ پیٹولیم ان گیس انجیننگ کا جو پروگرام ہے وہ ورڈ مین ٹاپ ون ہنڈرڈ میں آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان فیکلٹیز کو دو سپیشلی جو فیکلٹیز ہیں جو ٹاپ ون ہنڈرڈ انسٹیچوشنز میں آئے میں ان کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں